بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ایک مطافرہ کی خالد ہر پر کرینے کے جانب سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ناظرین چلسلہ ہمارا چاہد رہا ہے دل کے امراض آج تو دل کا مرض ہے اس کا نام ہے سکوت القلب یعنی کہ دل کی حرکت کا بند ہو جانا طبی نام اس کا سکوت القلب ہے اور اردو میں اس کو کہتے ہیں کہ دل کی درکن کا بند ہو جانا اور انگریزی میں کہتے ہیں ہارڈ فیلور تو ناظرین اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی اگاہی بتاؤں گا کہ اس کی وجہ کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کے اسباب کیا ہیں اور بعد میں اس کا آپ کو علاج بتاؤں گا تو ناظرین سب سے پہلے تو اس کی جو کفیت ہے مرض کی وہ یہ ہے کہ اس مرض میں دل کے ادلاع کمزور ہو کر اس قابل نہیں رہتے کہ بدن کے دوران خون کو خوش اسروبی کے ساتھ پورا کر سکے اور جب کسی قسم کی جسمانی محنت کی جاتی ہے تو سانس کی تنگی خفگان غیب مولی تھکان درد دل یا دل کے ڈوب جانے کا احساس سانس رکنا اور غشی بغیرہ علامت رونما ہو جاتی ہیں اور اچانک موت بھی واقع ہو جاتی ہے یعنی کہ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ایک دور دل ہارٹ جو ہے وہ فیل ہو گیا تو وہ واپس نہیں ہوتا اور آدمی دنیا سے ہی رخصت ہو جاتا ہے دل کے ادلاعات میں خاص خلقی قوت ہوتی ہے جو دوران خون کو خوش اسروبی اور امدگی کے ساتھ جاری رکھتی ہے جب بدن آرام کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت دل کی جو خلقی قوت دوران خون کو امدگی کے ساتھ جاری رکھتے ہیں جاری رکھنے میں کام آتی ہے وہ قوت استرحیہ یعنی کہ انگلیس میں اس کو ریسٹ فورس بھی کہتے ہیں اور جسمانی محنت کے وقت دل کی جو خلقی قوت دوران خون کو امدگی کے ساتھ جاری رکھتی ہے اس کو قوت محفوظ ریزر فورس یعنی کہ انگلیس میں اس کو ریزر فورس بھی کہتے ہیں سکوت القلب کے مذکورہ مرض میں دل کے عزلات کی یہی خلقی قوت کسی ویسے کمجور ہو جاتی ہے اور دل کا تب ہی تناسب عمل خراب ہو جاتا ہے پہلے جسمانی یا نفسانی محنت سے غیر مولی تھکاوت اور سانس کی تنگی خفقان وغیرہ کی علامتیں کموں بیش پیدا ہو جاتی ہیں جو اس مرض کو ظاہر کرتی ہیں کہ دل کی قوت محفوظ کمزور ہو گئی ہے پھر جیسے جیسے مرض بڑھتا جاتا ہے بہت تھوڑی محنت پر بھی سکوت القلب کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں حتیٰ کہ چلنے فرنے اور سیڑیاں وغیرہ چلنے پر بھی سانس ہو جاتا ہے اور دل دھڑکنے لگتا ہے بلاہر ارام کی حالت میں حتیٰ کہ بستر میں لیٹے لیٹے پہلو بدلنے سے بھی سانس ہو جاتا ہے اور دل دھڑکنے لگتا ہے جس بات کی علامت ہے کہ اب دل کی قوت استراحیہ بھی کمزور ہو چکی ہے تو ناظرین اس کے سباب کیا ہے اس مرض کے اسباب کیا ہے یعنی دل کے ازرات اس کے اندر استر کرنے والی جلی اور دل کی قواریوں کے امراض جن سے دل کے ازرات بھی جلد یا بدید کمزور ہو جاتے ہیں اور اس مرض کو پیدا کر دیا جاتا ہے قصد خون یا دیگر اخلاق قلیزہ میدہ یا مجارت نفس میں بند ہو کر رکاور پیدا کرنے سے اور کبھی اخلاق کے غیر ممولی طور پر رقیق ہونے یا بخار وغیرہ سے تحلیل ہو کر روح میں تب ہی طور پر کمزوری پیدا ہو جاتا ہے جانے سے بھی یہ مرض پیدا ہو جائے کرتا ہے آئی کل قصد افقاد یعنی فکر کی وجہ سے جن کو بہت زیادہ غم فکر رہتا ہے پریشان رہتے ہیں کسی کاروبار کی وجہ سے اولاد کی وجہ سے بیوی کی وجہ سے کوئی اور وجہ سے بھی زیادہ فکار یعنی فکر رہتا ہے کی وجہ سے یہ مرض زیادہ پایا جاتا ہے یعنی ان لوگ کو بھی جو بہت زیادہ دماغی کام کرتے ہیں جسمانی محرد کرتے ہیں ان لوگ کو بھی یہ مرض عام ہو رہا ہے ناظرین اب اس کی علامات کیا ہیں یہ باپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی علامات کیسے پتا چاہتا ہے کہ یہ دل فینیر کی طرف جا رہا ہے اس مرض کی تمام علامتیں سانس کی تنگی اختلاط کلب یا خفقان غیب مولی تکاور غشی دل کے مقام پر بچینی یا تردکہ سانس اور چھاتی میں جکڑک جو بالخصوص کسی قسم کی جسمانی محرد یا نفسانی تحریک پر رونما ہو جاتی ہے سانس کی تنگی اس مرض کی سب سے اولی اور اہم ترین علامت ہے یہ علامت اور بھی بہت سے امرال مسرن خون کی کمی فیپروں کی ہوائی نالیوں اور جوفے شکم کے بعد مراد میں رونما ہو سکتی ہیں لیکن سکوت القلب اور دیگر مراد قلب کی صورت میں یہ شکایت مریض کو مموجی سے نمولی محنت پر بھی محسوس ہوتی ہے اور آخر میں تو تھوڑی دور تک چلنے یا پستر میں پہلو تک بدنے پر بھی مریض کا سانس ہو جاتا ہے بغیر کسی محنت کے بھی یہ شکایت موجود ہوتی ہے اور بعض پر اس کی شکایت اس قدر زیادہ ہو جاتی ہے کہ مریض لیٹنے سے مزور ہو جاتا ہے کیونکہ لیٹنے پر اس کا سانس بلکل بند ہو جاتا ہے اس حالت کو قدیم طبیع اسطلاع میں انقلاب النفس کہتے ہیں اس طرح بعض پر ایک خاص قسم کی سانس کی تنگی کی شکایت ہوتی ہے جس کو اسطلاع میں دمائے کلبی کہتے ہیں اس میں تنگی یعنی کہ سانس کی تکلیف کہ دورے ہوتے ہیں دورے ہم عمر رات کے وقت دفعہ تنظہر ہوتے ہیں مریض چونکہ بستر میں اٹھ بیٹھتا ہے اور ایسا محسوس کرتا ہے جیسے اس کا گلہ گھٹ رہا ہو اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے سکتا ہے اس کے ساتھ سانس میں سیڈی کی آوازیں موجود ہوتی ہیں اور جاردہ بلگم بھی خارج ہوتی ہے کموں بیش عرصہ کے بعد یہ دورہ خود بخود زائر ہو جاتا ہے اور مقصود قسم کی سانس کی تنگی پائی جاتی ہے جس کو تنفس شنٹ سٹوکی کے نام سے نامدل کیا جاتا ہے اس میں سانس بند ہو جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد آستا آستا بلند ہوتے ہیں بہت بلندی پر پہنچ کر پھر یک دم نیچے گرتا اور تھوڑی دیر کے لیے بند ہو جاتا ہے ناظرین یہ تو تھی ان کی علامتیں تو اس کے بعد آتنا آپ کو اس کا جو نسخہ بتاؤں گا یہ ہے تو تھوڑا سا لمبا لیکن اگر اللہ کرے اس کا جو دل کا دورہ ہے اگر وہ ہارٹ ہے یہ ہارٹ فیلور وہ دوبارہ اگر واپس ہو جائے مریض تو یہ میرا بستو ان کو استعمال کرائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضلوں کرے اسے اس کے بعد دل کا دورہ ہے یا کہتے ہیں کہ دل کی سانس جو بند ہو جاتی ہے یا ہارٹ فیلور وہ انشاءاللہ نہیں ہوگا تو ناظرین انتظار ہوگا آپ کو نسخے گا تو کافی پیرسل پکڑ لیں اور نسخہ میرا لکھیں اور نسخہ میں اوپر بھی لکھ دوں گا یہ لکھیں گوز بان یہ چھے تولے لینا ہے گل گوز بان گوز بان علیدہ ہے اور گل گوز بان یا ان کے گوز بان کے پھول یہ آپ نے دو تولے لینا ہے اب بریشم مقرد یہ بھی آپ نے دو تولے لینا ہے سوکا دنیا خوشک دنیا یہ بھی دو تولے لینا ہے سندل سفید یہ بھی دو تولے لینا ہے بہمن سرخ یہ بھی دو تولے لینا ہے بہمن سفید یہ بھی دو تولے لینا ہے بادد مدبویہ یہ بھی دو تولے لینا ہے استخدوس یہ بھی دو تولے لینا ہے تخم باغو یہ بھی دو طولے لینا ہے تخم فرند مشک یہ بھی دو طولے لینا ہے تودری سرخ یہ بھی دو طولے لینا ہے اور تودری سفید یہ بھی دو طولے لینا ہے امبر یہ آپ نے سانہ تین ماشا لینا ہے اور اس کے بعد ورک نکرا یہ آپ نے ایک طورہ لینے ہیں چینی آپ نے آدھا تلو لینی ہے اور شہد ایک کو لینا ہے ناظرین یہ دو طریقے سے آپ نسخہ استعمار کر سکتے ہیں ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اس کا آپ خمیرہ بنا لیں خیر میرہ بنانے کے لیے تو آپ کو تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی اگر بنا سکتے ہیں تو خمیرہ بنا لیں جیسے کہ خمیرہ گاؤز بان ہمگری جواہدہ ہمدرت کا ملتا ہے دوسروں کا ملتا ہے لیکن وہ نہیں آپ نے لینا اس کا بنانا ہے یہ چھتی نمہ بن جاتا ہے اگر نہیں بنا سکتے تو اس کا سفو بنا لیں سفو بنا کر تین ماشہ صبح تین ماشہ شام اور تین ماشہ دوپہر پلے ارک امبر کے ساتھ ارک امبر جو ہے یہ خمدرت کا لے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ دل کے مراز کے لیے بہت ہی مفید ہے آپ اس کو بنائیں اور استعمار کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کو ہارٹ اپیک نہیں ہو رہا تو ناظرین میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو میرا چینل اپنی مخالط حضر پینر کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگلی ویڈیو تاک کے لیے مجھے اجازت دیں خدا حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ روحہ